نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کی کلاس کے پہلے ہاں میں سٹیٹمنٹ آف کیش فلو پڑھ رہے تھے اور آلموس ہم نے کانسپٹ ڈسکس کر لیے تھے کچھ چھوٹی سی چیزیں وہ ڈیفائن کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے یہ چیزیں میں نے ساری سمجھا دی تھی سارے کسٹن کی بولے پھر اگر نیو بیزس سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں انویسٹ کر کے پچیس کرتے ہیں تو وہ کس میں آگے بھائی دیکھیں انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں جائے گا پچیس جو ہے وہ جو آپ نونکرین ایسٹ پچیس کر رہے ہو نا وہ انویسٹنگ ایکٹیویٹی ہے اگر آپ دیکھیں میں یہاں پہ چیز ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو سپوز کریں یہ ایک آپ کے ذہن میں آپ بزنس مین ہے ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں ایک چیز اور آرہی ہے اور لیڈی بزنس کر رہے آپ ایک اگزسٹنگ کمپنی ہے اس کے ذہن میں اپشن آرہی ہے کہ یہ زمین ہے یہ زمین نظر آرہی ہے آپ کو یہ زمین ہے ٹھیک ہے یہ زمین اس کے ذہن میں ایک پروپوزل آیا یا یہ لینڈ پرچیس کرتے یہ زمین اور اس زمین کو پرچیس کر کے یہاں پہ پلانٹ لگا دیتے ٹھیک ہے اور پلانٹ لگا کے یہاں پہ ایک نئی پروڈکٹ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اب آپ لوگ سب لوگ اور سے سوریے گا اس بزنس کو پرچیس سوری اس پلانٹ کو پرچیس کرنے کے لیے اور اس زمین کو پرچیس کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے سب سے پہلے تو یہ بتائیں جی کوئی بتائے گا ڈیفینٹلی وی نیٹ فائننس اب کمپنی میں نے کہا ایکزسٹنگ کمپنی دی کمپنی نے مارکٹ میں شیر ایشو کر دیے کیا ایشو کر دیے اور تھوڑے سا ڈیبینچر بھی ایشو کر دیے ٹھیک ہے نا دونوں چیزیں ایشو کر دی پیسے زیادہ چاہیے تنا تو کمپنی نے شیر اور ڈیبینچر دونوں ایشو کر دیے رائٹ اچھا کمپنی نے شیر ایشو کیے ڈیبینچر ایشو کیے تو کمپنی کے پاس کیا آ گیا پیسے آ گئے یہ کونسی اکٹیویٹی سے انفلو ہوا فائننشل اکٹیویٹی فائننسنگ ٹھیک ہے اب آپ نے اس پیسوں سے یہ زمین بھی خرید لی اور یہ پلانٹ بھی پرچیس کر لیا نون کرنٹ دو ایسٹڈ خریدے آپ نے تو اس میں پیسے چلے گئے یہ کونسی اکٹیویٹی ہوئی ہے انویسٹنگ انویسٹنگ زمین خرید لی پلانٹ لگا دیا آپ اس پلانٹ سے پروڈکشن سٹارڈ ہو گئی اور وہ پروڈک بن رہی ہے بک رہی ہے سیل پرچیس سب ہونا شروع ہو گئی رومٹی کے خرید رہے ہو پرچیس اس سے پروڈک بنا رہے ہو بیچ رہے ہو سیل امپلائیس کو سلری دے رہے ہو اپریڈنگ ایکسپنس بے کر رہے ہو یہ کونسی اکٹیویٹی سٹارڈ ہو گئی ہے اپریٹنگ اپریٹنگ تو بھائی دیکھو نا اتنا سمپل میں نے آپ کو ریفائن کر دیا کہ آپ کو بزنس کو سٹارڈ کرنا ہے تو آپ کو فائننس آپ کو کوئی انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کو فائننس چاہیے آپ نے شیئر ایشو کی ہے ڈیپینچر ایشو کی ہے فائننس آگیا نمبر ون اس فائننس سے آپ نے نون کرنٹ ایسٹ خرید لیے آپ نے زمین خرید لیے آپ نے پلانٹ خرید لیا یہ کونسی اکٹیویٹی ہو گئی کونسی اکٹیویٹی ہے بھائی سٹارڈنٹ انویسمنٹ 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 نہیں یہ دیکھو شیئر ایشو کی ہے ڈیپینچر ایشو کی ہے یہ کونسی اکٹیویٹی تھی فائننس آگیا نمبر ون اس پیسوں سے آپ نے لینڈ خرید لی آپ نے جو انویسمنٹ انویسمنٹ دیلا گیا ہے یہ کونسی اکٹیویٹی تھی انویسمنٹ 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 آپ نے بنوانے خرید بھائی اب یہ کونسی اکٹیویٹی سٹارڈ ہو گئی آپ کے پاس پیسہ آیا یہ جو پیسہ آیا ارشد اپنا مائک بن کیجئے گا ارشد یہ جو چیزیں آپ نے یہ کونسی ایکٹیوٹیز دی فائننسنگ اچھا لینڈ پرچیس یہ زمین آپ نے خریدی اور اس کے ساتھ کیا خرید ہے آپ نے یہ جی کیا خرید ہے اسٹرین آپ لوگ آواز نہیں آ رہی سلاری آواز انیویٹیشن اب پرڈکشن شروع ہو گئی سیل پرچیس مین ریونیو پروڈیوسنگ ایکٹیوٹیز ڈیلی روٹین ایکٹیوٹیز وہ کونسی ایکٹیوٹی کیا خریدی ہے آپ پرٹیوٹی اس در کلیر اس در کلیر اچھا میں نے یہ آپ کو تین پیج کی سلائیڈ بھیجوں گا یہ پہلا پیج ہے سیکنڈ پیج پر یہ میں نے آئی ایس کے مطابق ڈیفینیشن لکھ دی ہے سب سے پہلے کس کی ڈیفینیشن ہے دا اسٹینڈرڈ گیب دا فالوونگ ڈیفینیشن دا موس ایمپورٹنٹ اف ویچ آر کیش ان کیش ایکویلنٹ اور یہ لکھا ہوا ہے یہ آئی ایس سیون کے پیرہ سکس کے مطابق ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ کون سے آئی ایس کے ڈیفینیشن ہے آئی ایس سیون کا آئی ایس سیون کا نام یہاں لیکھ رہا ہوں کیا نام ہے جو ہمارے چپٹر کا بھی نام ہے کیا نام ہے کیش ان فلو سٹیٹمیٹ آف کیش فلو پہلے ڈیفینیشن بولے کیش کس کو بولتا ہے بولے کیش سے مراد کیش کمپرائزز کیش آن ہینڈ اور ڈیمانڈ ڈیپوزٹ کتنی بولے کیس نے دو کیش آن ہینڈ سے مراد جو کیش آپ کے پاس موجود ہے اور ڈیمانڈ ڈیپوزٹ جو کیش بینک میں موجود ہے ڈیمانڈ ڈیپوزٹ کس کو بولتے ہیں کیش ایٹ کیش ایٹ بینک بھئی بینک میں بھی تو پیسہ رکھا تو آپ کا رکھا ہو تو نہیں رکھا ہوتا اور جب آپ ڈیمانڈ کرتے تو وہ بینک آپ کو دے دیتا ہے پیسے وہ ڈیپوزٹ رکھا ہوا ہے آپ کا تو کیش ایٹ بینک یہ بھی کیش ہے کیش آن ہینڈ یہ بھی کیش ہے اچھا کیش ایک پولینڈ میں کچھ چیزیں آکیں شورٹ ٹرم ہائیلی لیکوڈ انویسمنٹ دیٹ آر ریڈی لی کنورٹیبل انٹو نون اماؤٹ آف کیش ویچہ سبجیکٹ ٹو انسگنیفیکنڈ رسک آف چینجن ویلیو جیسے پرائیز بانڈ ہوتے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں وہ بھی کس کے برابر ہوتے ہیں پرائیز بانڈ کس کے برابر ہوتے ہیں کیش کے برابر ہوتے ہیں کیش اور کیش ایک پولینڈ خریب ہوتی جو کس کے برابر ہو کیش کے ہاں شورٹ ٹرم ہو وہ انویسمنٹ جو شورٹ ٹرم انویسمنٹ ہو ہائیلی لیکویڈ ہو ریڈی لی کنورٹیبل انٹو نون اماؤٹو کیش فوراں کس میں کنورٹیبل ہو جیس پرینڈز کس میں کنورٹیبل ہو اور جس میں اس کی ویلیو کے کم ہونے کا چانس بہت کیش میں کم ہو ٹھیک ہے اچھا کیش فلوز کس کو بلتے ہیں میں نے بتا دیا تھا ان فلوز آئین آؤٹ فلوز آف کیش این کیش ایک پولینڈ اس کے بعد کتنی ایکٹیوٹیز ڈیفائر کی گئی ہے کون کون سی اپریٹنگ ایکٹیوٹیز انویسٹی گاند یہ ابھی تک میں نے بتا دیا تھا آپریٹنگ ایکٹیوٹیز آرز پرینیپل مین ٹرینیو پروڈیسیگ ایکٹیوٹیز اپ ڈی این ٹی ٹی ایکٹیوٹی ڈیٹیوٹی دیٹر نور ٹیرین ٹی ہائننسیگ اس کے لاوہ جوہاں ہاں ہائے 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 شکریہ ہوتی ہے نا شورٹ ٹرم پرائیز بون پر انویسمنٹ کی بیج دی ہے کیش میں کنورٹ کر لی ہے اس طرح مارکٹ میں بہت سارے اپشن ہوتے ہیں مارکٹ سیکیورٹیز وغیرہ ہوتی ہے شورٹ ٹرم بیسیس پہ آپ نے اس میں کیش لگایا اور فورن اس کو کیش میں کنورٹ کر لیا ہے اس میں رس بھی کام ہوتا ہے اس کی ویلی چینج ہونے گا لیکن لانٹرم انویسمنٹ انویسنگ ایکٹیوٹی میں آتی ہے اس میں کیش ان کیش اکملنے والی نہیں آتی فائرنسی ایکٹیوٹیز اور ایکٹیوٹیز دیکھ رزلٹ ان چینج ان یو سائز این کمپوزیشن او ایکویٹی کیپٹل این بوروینگ او انٹیٹی ایکویٹی کیپٹل کیا ہے شیئر کیپٹل اور بوروینگ کیا ہے جو ڈیبینچرز وغیرہ ہے تو میرا خیال ہے اب یہ کانسپ آئی ہوپ کہ سب کو کلیر ہو چکا ہوگا جی سب کو کلیر ہے سر جی جی بولے سر یہ جو کیپٹل ہے اگر ہمارا آرڈی جی جی اس کو کہاں مینشن کریں گے نہیں اصل میں جو آلریڈی کیپٹل ہے نا جس ایئر میں آپ نے انویس کیا ہوگا اس ایئر کے کیش فلو میں اچھا ریٹا ایک منٹ ازان ہو رہی ہے میں ازان کے بعد کنٹینی کرتا ہوں آپ کے سوال کو اللہ 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 ڈیبین موسیقی 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 کیش فلو بنتا ہے فور دائیئر ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کسی سال میں نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے فار ایزمپل 2018 میں آپ نے سٹارٹ کیا تھا بزنس اس میں آپ نے کیپٹل انویس کیا تھا انیشیلی بینگ یا کیش آپ نے ڈیابیٹ کیا ہوگا پہلی جو انٹری بناتے ہیں کیا انٹری بناتے ہیں جب ہم بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں کیش ڈیابیٹ کیپٹل کریڈٹ سپوز کریں یہ 500,000 تھی تو یہ والا کیش کا انفلو جو ہے یہ فائننسنگ ایکٹیویٹی میں جائے گا اسی طرح لیکن یہ کونسے year کی فائننسنگ ایکٹیویٹی میں جائے گا 2018 only ہر سال کا کیش فلو الگ بنتا ہے next year subsequent کوئی فردر اگر آپ نے کیپٹل انجٹ کیا ہے تو وہ پھر دوبارہ فائننسنگ ایکٹیویٹی میں جائے گا چونکہ دیکھیں فائننسنگ ایکٹیویٹی کی یہ والی definition دیکھیں ایکٹیویٹیز دیکھیں چینج دے سائز اور کمپوزیشن اف ایکٹیویٹی اب کیا ہے ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی کیپٹل کو کہتے ہیں ایکٹیویٹی کیپٹل اور بوروئنگ آف تا انٹیٹی بوروئنگ سے مراد لانگٹرم لون لانگٹرم لون مینز بینچرس بغیرہ جی کلیر ہے یا کوئی اور بھی سوال ہے آپ کا نہیں کلیر ہے کلیر ہو گیا کیونکہ فور دا ایئر بنتا ہے اور وہ فور دا ایئر پہ ہی جاتا ہے تو یہ فور دا ایئر جو بھی ہمارا کیش کا انفلو آؤٹ فلو ہوگا اور جس ایکٹیویٹی میں کیپٹل فائننسے تو یہ فائننسنگ ایکٹیویٹی ہے اس دیکھ کلیر اچھا سٹوڈنٹ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ دیفینیشن آئی ایس کی اپنی ورڈنگ ہے آئی ایس کے مطابق ہے اکورڈنگ ٹو آئی ایس ہے تو یہ دیفینیشن بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تاکہ سم ٹائم پیپر میں دیفینیشن بھی لکھی بھی ہوتی ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپریٹنگ ایکٹیویٹی کی دیفینیشن ہے انفیسٹنگ کی ہے یا فائننسنگ کی ہے یا نن آف دیم تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں اور جب مینول پیپر ہوتا تھا تو یہ دیفینیشن لکھنے کو بھی آتی تھی وہ آپ کو کہتا تھا کہ دیفینیشن ایکٹیویٹیز ایس پر آئی ایس سیون دیفینیشن ایکٹیویٹیز ایس پر آئی ایس سیون دیفینیشن ایکٹیویٹیز ایس پر آئی ایس سیون تو یہ ساری چیزیں آپ گو تھو کر لیجئے گا تو آئی ہوپ کہ کیش فلو کا کونسپ پلیر ہو رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف یئر ہم پورے سال کا انفلو آؤٹ فلو لیکن اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں آپریشن سے کتنا انفلو آؤٹ فلو ہوا انویسمنٹ سے کتنا انفلو آؤٹ فلو ہوا اور فائنینس سے کتنا انفلو اور آؤٹ فلو ہوا اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپریٹنگ ایکسپنس بیسے تو میں نے بتایا ہے لیکن کونسی ایکٹیویٹی کا پارٹ ایسے تو نام ہی کافی ہے آپریٹنگ ایکسپنس آپریٹنگ میں جائے گا نام ہی لکھا ہے اب ایک سوال آیا تھا آئی سی ایم اے کے پیپر میں یہ منول پیپر میں آیا تھا اب آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ وہ آپ سے کس طرح پوچھ سکتا ہے یہ پانچ نمبر کا سوال تھا یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے نظر آ رہے کسٹن جی اسٹوینٹ نظر آ رہے اچھا یہ آپ کے پیپر میں آیا تھا جب یہ پیپر منول ہوتا تھا اور یہ پانچ نمبر کا تھا دس ایکٹیوٹی سی آپ کو کیا کرنا ہے segregate the following transaction of Hafiz Limited into operating investing and financing now you have to decide you have to segregate which one is operating investing or financing تو one by one میں start کروں گا answer آپ کی طرف سے آنا چاہیے cash payment to acquire land and construction of a new factory premises ایک زمین خریدی اور اس پر ایک نئی فیکٹری بنوا دی اور زیادہ سی بات ہے زمین خرید ہوگے فیکٹری بناوگے تو ڈیفینیٹلی یو ویل ریکوائیٹ ہیوج کیش آؤٹ فلو یہ فیکٹری خریدنا زمین خریدنا فیکٹری بنانا یہ کوئی دو چار ہزار روپے یا دو چار لاکھ روپے سے نہیں ہوتا اس کے لیے ہمیں ملین بلین کی انویسمنٹ ریکوائیٹ ہے تو یہ کونسی ایکٹیویٹی ہے انویسٹنگ ویری گوڈ کیش ریسیٹ فرم سیل آف گوڈز این رینڈی آف سرویس اپنی گوڈز بیچنے سرویس دے رہے ہیں میں پڑھا رہا ہوں آئی سی میں جا کے ٹی ایسے میں جا کے سرویس دے رہا ہوں مجھے پیسے ملنے یہ میری کونسی ایکٹیویٹی ہے آپ جیسے میں ابھی بیچ میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں لیپ ٹاپ سے ویسے تو یہ صحیح چل رہا ہے لیکن کسی نے مجھے کہا مطلب مجھے ایسے پڑھانے کے لیے مجھے لیپ ٹاپ خرید تو ایک اور میں بیک اپ پہ رکھوں لیپ ٹاپ خرید کے تو ایک تیچر نے مجھے کہا سر بلکل یہ تو آپ کی انویسمنٹ ہے یہ تو آپ کے کاروبار کا حصہ ہے مطلب ہمارا سورس آف انکم تو آئی سی ایم اور ٹی ایس سے نا اب گھر سے پڑھانے کے لیے مجھے لیپ ٹاپ خرید نا یہ میری کیا ہے ون ٹائم کیا ہوگی میری ہے انویسمنٹ ٹھیک ہے میں نے اپنے گھر پہ ایک کلاس ہوں مرا دیا سپوز کریں ایک بورڈ لگوا دیا کیمرہ لگوا دیا آن لائن آسکر چل رہا ہے سپوز کروں بہت سارے ٹیچر نے کیا ہے دیورنگ آن لائن ہمارے تابانیز کے کچھ ٹیچرز نے میں نے دیکھا اپنے گھر پہ انہوں نے باقی تھا بورڈ لگا ہے اتنا بڑا اور وہ کیمرے وغیرہ سب کچھ وہ گھر سے ایسے کلاس لیتے ہیں جسے بورڈ پہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے ون ٹائم کیا کی ہے انویسمنٹ ٹھیک ہے نا اب اب اس پرین آئیں گے ان کے پاس یہ ان کا آپریشن ہے بزنس اس سے ان کو انفلو ہوگا اوپلو ہوگا یہ کیا ہے ان کا کونسی ایکٹیویٹی ہے آپریٹنگ نا تو بھئی پہلے کا انسر آپ نے کیا دیا ہے پہلے کا انسر انویسمنٹ ایکٹیویٹی اچھا آئے لکھ دوں چلے گا کیش ریشپس ان سیل آف گوڈز ان سرویسس کونسی ایکٹیویٹی ہے آپریٹنگ اور اس کے بعد کیش پروسیڈ فرم ڈسپوزل آف اول فیکٹری بیلڈنگ اچھا جو نئی فیکٹری بنائی ہے تو پرانی فیکٹری کو بیچ دی انہوں نے تو یہ کرنٹ ایسیڈ بیچ ہے یا نون کرنٹ ایسیڈ بیچ ہے نون کرنٹ ایسیڈ کو بیچنے تھے پیسہ آئے گا کونسی ایکٹیویٹی ہے نون کرنٹ ایسیڈ کو بیچنا اور خریدنا انفلو اور آؤٹ فلو کونسی ایکٹیویٹی ہے کیش پروسیڈ فرم ایشوینگ ڈیپینچرز انڈ بانڈز اچھا یہ پرائیز بانڈ نہیں ہے کونسیڈ کیش ری پیمنٹ آف اماؤنٹ بورو جو آپ نے یہ بورو کی اتنا ہی ہے ڈیپینچر والوں سے ان کا پیسہ واپس کر دیا فائننسیڈ کیش پیمنٹ تو سپلایر آف گوڈس ان سرویسز یہ آکاونٹ پیول والوں کو پیسہ دیا ہے رننگ بزنیس آپریٹنگ آپریٹنگ شیئر ایشو کر دیا ہے مارکیٹ میں فائننسیڈ کیش پی کر دیا اپنے ایمپلوئی کے بہاگ پہ ان کو سیلوی دے دی بونس دے دیا کمیشن دے دیا آپریٹنگ یہ سارے بزنیس آپریشن آپریٹنگ شاکری چیز بید میں کمیشن دے دی ایک ترنا شکریہ کہ وہ سفیان کے ہے پہلی والی فائننسیڈ فائننسomatic دور پیسہ پیسے ہوتا ہے شیئر ایشو کر دی جانب چیز پیgod جب پیسہ لگا دیا آپریٹنگ کرت لیا لینڈ خریدتی بنا دی یہ پیسہ جا رہا ہے یہ فائننسنگ نہیں ہے انویسٹنگ اچھا پیمنٹ ہوئے کوئیت انٹینجیبل نون کرنٹ اسٹ انویسٹنگ اوکی انویسٹنگ ابھی میں نے ایک سوال پوچھا تھا تھوڑے دیر پہلے اور میں نے کہا تھا نام ہی کافی ہے وہ اس چیز کے لیے پوچھا تھا یہ کیا لکھا بھائی چارجنگ آف ڈیپریسیشن آن پروڈکشن پلانٹ آم اپریسیشن کہا جاتا ہے کونسی ہے جو آپ نے آنسر دیئے نا وہ چیک کروارہا تھا آئی سیمی کے پیپر کا سلوشن دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں نظر آرہا ہے آئی سی میں کے پیپر کا سلوشن نظر آرہا ہے فندامیٹرال فانیشل اکاؤنٹنگ سیمیسٹر ون آگست 2014 کیونکہ دوہ دہ پندرہ سولہ تک پیپر مینویل ہوا کرتا تھا is that clear اب ہی در دیکھیں کیا پہلا آپ نے انویسٹنگ کہا تھا جی سا اور کیشی سے پروم سیل پر آپ نے کیا کہا تھا آپریٹنگ اور فیکٹری بیلڈنگ دیبینجر ایشو کیا فائننسنگ ان کا پیسہ واپس کیا فائننسنگ سپلیر کو گوڈ سرویس کی پیمنٹ کیا آپریٹنگ شیئر ایشو کیا فائننسنگ ایمپلائی کو دیا آپریٹنگ انٹینجیبال نانکرنٹ ایسٹ انویسٹنگ ڈیپریسیشن اوپریٹنگ آئی ہوپ کہ یہ کلیر ہو گئی ہوں گی چیزیں آپ سب کو یس سر شور جی 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 گل ہو گیا یہ فائل میں کندور کر رہا ہوں اچھا میں نے کل والی فائل بھیجتی تھی نا آپ لوگ کو جو پڑھایا تھا شاید میں نے لیکچر بھی اپلوڈ کروا دیئے مطلب شاید اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے کل سینٹ تو کر دیئے تھے لیکن کل سیٹریٹے تھا نا اور کل وہ لوگ بیزی بھی تھے آئی سی میں والے ہیں یہ تو آپ کل آئی سی میں جاؤ تو وہاں سے پوچھ لوگ کل سے فیزیکل آن ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ کی کل سے میری کلاس تو نہیں ہے فیلال باقی ٹیچر سے آپ کو خود پوچھئے گا میں جب کلاس رکھوں گا انشاءاللہ دو تین دن کے بعد رکھوں گا شاید میں آپ لوگ کو پہلے انفارم کروں گا ایک دن پہلے انشاءاللہ اچھا بھئی یہ میں نے سٹیٹمنٹ آف کیش فلوس کے نام سے یہ فائل بنا دیئے تین پیج کیے پہلے پیج پہ کیا نظر آئے گا آپ کو جو میں نے لکھا ہے سارا سیکنڈ پیج پہ وہ ڈیفینیشن پرنٹڈ آئی اس کی اور تھرڈ پیج پہ یہ سوال سول کیا ہے اس در کلیر یا سر اوکی گوڈ اب میں آج کے اگلے چپٹر پہ جا رہا ہوں اگلے چپٹر پہ جاؤں گا اس در کھٹر پہ جاؤں گا اگلے چپٹر پہ جاؤں گا اچھا ایک منو دائیے گا بھی در کھٹر پہ جاؤں گا اگلے چپٹر پہ جاؤں گا نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں جی سر اچھا میں اصل میں بھی ٹائم توڑا شورٹ ہے لیکن میٹنگ ٹائم اینڈ ہونے والا ہے آپ لوگ کہیں گے تو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں یہ میں وہ باتیں کروں جو سب کے لیے ہے سارے سیکشن کے لیے ٹھیک ہے یہ پہلا چپٹر آپ کو نظر 25 چپٹر نظر آ رہے اس میں نظر آ رہے اچھا یہ میں ٹک کروں اکاؤنٹنگ نیچر اور اپڑکٹیف میں نے ہر سیکشن میں ہینڈ آوٹ دیا ہے ہے ون پیج کا اس میں فائننشل کاسٹ اور بنیجمنٹ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن اور ان کے اپڑکٹیف ہے سیمپل ڈیفینیشن دے یہ آپ نے خود پڑھنی ہے لائٹ انٹروڈکشن ٹو فائننشل اکاؤنٹنگ یہ میں نے بہت ڈیٹیل سے پڑھایا تھا اس میں ایسٹ لائیبیٹی کیپٹل ریونی ایکسپنس آتے ہیں یہ سب سیکشن میں میں نے فیزیکل پڑھایا ہے اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے ہے رائٹ اکاؤنٹنگ ریگولیٹری فریمورک یہ یاد ہے میں نے آل لائن میں پڑھایا تھا اس آئیے فرس ٹھیک ہے ابھی میں سٹاٹ کرنے جا رہا ہوں یہ والا چپٹر کونسا چپٹر ہے یہ چپٹر نمبر 4 کیا نام ہے اس کا کاؤنٹنگ کانسپس کانسپس ان کنونشن یہ میں سٹاٹ کرنے جا رہا ہوں اب سنیں ڈبل انٹری لیجر اکاؤنٹنگ سب جگہ پڑھا دی ٹرائیل بیلنس اور فرنسے سٹیٹپنٹ یہ بھی پڑھا دیئے ایک روال پڑھا دیا ٹین جی بل جو ہے نا یہ ڈیپریسیشن والا چپٹر ہے یہ بھی پڑھا دیا بیٹ ڈیٹس یہ بھی پڑھا دیا انوانٹری یہ بھی پڑھا دیا بینگ ریکنسیلیشن یہ بھی پڑھا دیا ٹھیک ہے سوال ٹیڈر اکاؤنٹ پڑھا دیئے کمپنی اکاؤنٹ پڑھا دیئے منفیکشننگ اکاؤنٹ پڑھا دیئے انکمٹی ٹیک آرڈز پڑھا دیئے انکم ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ پڑھا دیا اور آج کیا پڑھا دیا ابھی سٹیٹمنٹ آف کیش فلو یہ جو میں نے ٹک کیے نا یہ سارے چپٹر انٹریکشن آف ایرر بھی پڑھا دیا وہ میں نے بھی اصل میں ہیڈ آف اس کی بات نہیں کی میں کر رہا ہوں سیکشن بی اے اور جی سب کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں اگر ٹک لگاؤں نا کسی اور ایک منہ رکھیے گا یہ میں کچھ ریڈ مارکر کر رہا ہوں یہ وہ چپٹر ہیں جو میں نے وہاں بھی پڑھا دیئے اپنا نورت کیمپس یا وہاں کیا کہتے ہیں نورت کیمپس سیکشن اے اور سیکشن جی ایڈ آف اس انٹین جی میں پڑھا دیا آپ دونوں کو میں نے دونوں جگہ پڑھا دیا ہے رائیٹ یہ میں ٹک کر رہا ہوں یہ ریڈ مارکر ابھی سیکشن بی والوں نے نہیں پڑھا ہے اچھا پروویجن کنٹیجنسی دونوں جگہ پڑھا دیا ہے یا سر ٹھیک ہے کریکشن اف ایرر بھی دونوں جگہ پڑھا دیا ہے ٹھیک ہے سیل ٹیکس ایک جگہ پڑھا ہے کس کو پڑھایا ہے میں نے ہم کو اے کو اوکے سیکشن اے جی کا رہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اتنے زیادہ چپٹر نہیں ہے سیکشن اے اور جی والوں کے دیکھو ایک تو ہی لاس چپٹر کونسا رہتا ہے چپٹر ٹوینٹی فائف ریشو یہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ کمپریہنسیف چپٹر ہے اس کو میں سکون سے سٹارٹ کروں گا آج میٹنگ بار بار ابھی کیونکہ ختم کرنی پڑھ رہی ہے ابھی میں سٹارٹ کروں انشاءاللہ آج ہم چپٹر فور پہ جا رہے ہیں بھی ٹھیک ہے چپٹر نمبر فور اکاؤنٹنگ کونسپس اینڈ کنونشن تو آج ہمارا پارٹ اے کمپریٹ ہو جائے گا پارٹ سی آلیڈی آلموست کمپریٹ ہے سیوہ ایک چپٹر کے فائنلشیل ایشو مشکل نہیں ہے اس میں فارمولے ہیں فارمولوں کا کھیلے فارمولے آپ کو یاد دوں گے ویلیوز پوٹ کریں گے آپ کی آنسر نکلیں گے تو ہم میں چاہر ہوں یہ چپٹر فور کے فور نمبر کیا پڑھا دوں گا انشاءاللہ چپٹر نمبر ٹوئنٹی فائف تاکہ ہمارے اے اور سی سیکشن بلکل کیا ہو جائے کمپریٹ اور پھر جو سیکشن بی میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اور اگر میں نوٹ کر رہا ہوں تو شاید سیکشن جی یا نوٹ کا جو اے ہے اس کا تو بک کیپنگ رہ گیا ہے اور سوز ڈاکومنٹ بک بچوں والا چپٹر ہے اس کے علاوہ ان کا کیا رہتا ہے پیرول اور کنٹرول اکاؤنٹ بہت سمپل چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا میں اگر ایک بھی فیسیکل کمپریانسیف کنات لے لوں تو وہاں پر بھی چیزیں کروا دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی ہے دیکھیں ایک بات سلنے میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر کسی نے ایکزیم فرم سبمیٹ کر بھی دیا ہے فورٹین فیب سے آپ کے نہیں ہوں گے میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کے کم سے کم اینڈ آف فیب سے شروع ہوں گے انشاءاللہ تو ابھی بہت ٹائم ہے میرے پاس یہ تو تھوڑی سی چیزیں ہیں بڑی آسانی سے میں انشاءاللہ کروا دوں گا رائٹ is that clear اچھا میں کونتر چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں نام کیا دیا ہے میں نے اس کا چپٹر نمبر کیا ہے اس چپٹر میں صرف تھیوری ہے کیا ہے صرف تھیوری اکاؤنٹنگ کے کچھ کانسپٹس ہیں اکاؤنٹنگ کے کچھ کنونشنز ہیں جو کہ آپ نے اپلائے کرنے ہوتے جب آپ کمپنی کے فائننشل سٹیٹمنٹ بناتے جب آپ کمپنی کی اینول ریپورٹ بناتے کیا میں نے آپ کو تھوڑی بہت اینول ریپورٹ فائننشل سٹیٹمنٹ بنانا سکھا دی یا نہیں اب آپ دیکھیں یہ توٹل تھیوری چپٹر ہے اس پر طرف کیا ہے تھیوری ہے ڈیفینیشنز ہیں اس چپٹر کی ڈیٹیل پڑھو گے نا جب سلیبس میں تو ورڈ لکھے میں ان ورڈ کو میں ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں چپٹر نمبر فور یہ رہا آپ کی سکرین پہ سب کو نظر آ رہا ہوگا کونسا چپٹر ہے چپٹر فور کیا نام ہے اس کا اکاونٹنگ کونسپٹس این کنونشنز ٹھیک ہے اچھے یہ کہتے ہیں کہ اکاونٹنگ ریفر تو دہ سسٹیمیٹک ریکارڈنگ آف بزنیس ٹراندیکشنز آف بزنیس ٹراندیکشنز بزنیس ٹراندیکشنز ریلیٹنگ آف بزنیس ٹراندیکشنز آف بزنیس کہتے ہیں کیا اکاونٹنگ کیا ہے سسٹیمیٹک ریکارڈنگ آف بزنیس ٹراندیکشن آف بزنیس ٹراندیکشن آف کیا ہم نے فائننشل اسٹیٹمنٹ منا رہے تھے یس سر اس پر کتنی ریپورٹز ہم منا رہے تھے جی بھئی دو دو ایسو بی ایسو ایف بی ٹھیک ہے یہ کہہ رہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ مناتے ہیں ریلیٹنٹو ایسیٹ لییییٹی ایسیٹ لییییٹی کہا تھے ایسو ایف پی اینڈ فنکشنن ڈیزلل ریزلل کہا پہ آتا ہے پروفیڈی اللہ سکا ایسو پیل اف آ بزنیس اکاونٹنگ ہیس تو فالو سنٹین فرنڈیمنٹل رولز تب آپ یہ بھرائیں گے تو آپ کو کچھ رولز کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے بیسی اکاونٹنگ کونسٹ اینڈ پرنسیپل تاکہ ہم اپنے ریپورٹ کو دیکھ کے فردر ڈیسیشن لے سکے کہ کتنا پروفیٹ ہو رہا ہے اب آگے کسے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے آگے کہاں پر انیسمنٹ کرنی ہے اپنے پورپولیو کو کیسا ڈیویرسی ملے گا یا نہیں ملے گا بیپورٹ پہ بہت سارے فیصلے آپ کو کرنے ہوتے تو کہ ریپورٹ پر پر فائنسیل اکاونٹنگ is to provide necessary economic information required for decision making in a business فائنسیل اکاونٹنگ فالو certain rules and guidelines to prepare reports on the financial standing of an entity یہ کچھ ورڈ آپ کو لکھے نظر آ رہے کچھ ورڈ لکھے نظر آ رہے آپ لوگ پہلا ورڈ کیا لکھا ہے پہلا ورڈ پہلا ورڈ کیا لکھا ہے going concern yes going concern less than one minute آگیا ہے کیا میں اگلی meeting continue کروں آپ جو ready ہیں آدھا گھنٹہ اور پڑھنے کے لیے جی سکتے آپ لوگ ابھی دو گھنٹہ اور پڑھ سکتے پس ٹھیک ہے یہ میں دیکھیں پہلے ورڈ سپ کھنے میں ٹائم لگتا ہے میں پہلے سی ورڈ سپ کھر رہا ہوں تا کہ فورا ورڈ سپ لیپٹوپ پہ کھننا پڑھتا ہے ٹھیک میں یہ ورڈ نہیں بس چپٹر یہ فور پڑھ جاتے تم کم سے کم آرے گھنٹے میں ہو جائے گا میں کنیٹ کر رہا ہوں فورا پونے دو بزے آف